اسلام علیکم کلاس یہ نمبر 150 پہ ہے آپ کا چپٹر نمبر 21 ہے سیل سائیکل اس کے انٹرڈکشن میں دیکھیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیل سائیکل کیا ہوتا ہے سیل سائیکل ایک سیکنس آف چینیز ہے جو چینیز پیریڈ آف گلوز ریپلکیشن آف ڈی این 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 دن پالوڈ بائی سیل دوئی یہ جو سیکنس آف چینیز ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیل سائیکل نیکسٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیل سائیکل ہی کتنی فیزز ہوتی ہیں اس کی دو فیزز ہیں انٹر فیز اور مائٹوٹیک فیز انٹر فیز پیریڈ آف نون اپیرن ڈیویژن کو کہتے ہیں اور مائٹوٹیک فیز پیریڈ آف ڈیویژن کو کہتے ہیں ہر فیز کو مزید ساب فیزز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے تو نیکسٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ انٹر فیز کیا ہے اب انٹر فیز سیل کے لائف سائیکل میں دو کنسیکٹیو ڈیویژن کے درمیان کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو انٹر فیز کہتے ہیں یا پھر ریسٹنگ فیز کہتے ہیں انٹر فیز بیسیکلی گریٹ باوکیمکل ایکٹیوٹی شو کرتی ہے اور اس کی جو سب ڈیویینز ہیں وہ کون کون سی ہیں جی ون فیز ہے اس فیز اور جی ٹو فیز ہے اب ہم دیکھیں گے کہ جی ون فیز میں کیا ہوتا ہے تو جی ون جو ورڈز ہوسکے گئے یہ اس کو ہم گیپ ون بھی کہہ سکتے ہیں بیسیکلی اس میں ایکسٹینسیو میٹابولک ایکٹیوٹی ہوتی ہے جس میں سیل کا سائز جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے سپیسیفک انزائم سنتیسائز ہوتے ہیں اور ڈی این اے بیس یونیٹس اکمولیٹ ہوتے ہیں ڈی این اے سنتیسز کے لیے اب نیکسٹ آپ کو بتا رہے ہیں جی نوٹ کیا ہوتی ہے پوسٹ مائٹوٹک سیل جو ہوتا ہے مطلب پوسٹ مائٹوٹک سیل کا مطلب ہے جس میں مائٹوز ہو چکی ہے اور نیکسٹ دوبارہ سے اس میں اس نے سیل سائیکل میں سے گزرنا ہے تو اس میں پہلے کیا ہوگی انٹر فیس ہوگی تو پوسٹ مائٹوٹک سیل موسٹلی سیل سائیکل کی جب جی ون فیس میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو بعض اوقات ایکزٹ کر جاتا ہے ایکزٹ کا مطلب ہے اس کو چھوڑ جاتا ہے تو وہ جو اس فیس کو وہ چھوڑ کے نیکسٹ میں جاتا ہے اس کو جی نوٹ کہتے ہیں اور سیل موسٹلی اس فیس میں دیز ویگز اور سم کسیز وہ ایون فور لائف ٹائم آرگنیزم اس میں رہتا ہے ٹھیک ہے اور پرولیفریٹ وہاں پہ جا کے نہیں کر سکتا اب جیسے نوٹ سیلز ہیں اور جو آئیلنز کے سیلز ہیں وہ جی نوٹ میں جب چلے جاتے ہیں تو وہ اس سے لائف ٹائم کے لیے اس میں ہی رہتے ہیں وہ پھر پرولیفریٹ نہیں کر سکتے نیکسٹ اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی ون فیس کے بعد جو اگلی فیس ہے وہ کونسی ہے ایس فیس ایس فیس کو سنٹسس فیس بھی کہتے ہیں اس میں ڈی این اے سنتسائز ہوتا ہے ڈی این اے سنتسائز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کرومسوم کا نمبر ڈبل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ایس فیس کے بعد جو فیس ہوتی ہے وہ جی ٹو فیس ہے اس کو پری مائٹوٹک فیس بھی کہتے ہیں اور اس میں سیل اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے ڈیویزن کے لیے کیونکہ انٹر فیس کے بعد سیل نے جس فیس میں جانا ہے وہ ہے مائٹوٹک فیس اور مائٹوٹک فیس ہوتی ہی کیا ہے پیریڈ آف ڈیویزن تو سیل اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کرومسوم مومنٹس کے لیے سیل انرجی کو سٹور کرتا ہے مائٹو سے سپیسیفک پروٹین سنتسائز کرتا ہے اور آر این اے اینڈ مایکرو ٹیویل سب یونٹس جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں یا سنتسائز ہوتے ہیں تاکہ سیل جو ہے وہ مائٹوٹک ڈیویزن میں جا کے ڈیوائیڈ کر سکے سیل اس کے بعد جو ہے نیکسٹ فیس میں چلے جاتے ہیں وہ فیس پیریڈ آف ڈیویزن ہوتی ہے یا مائٹوٹک فیس ہوتی ہے اب ہر سٹیج پہ کچھ چیک پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ نیو فیس کی فیٹ کو ریٹرمن کرتے ہیں کہ چیک پوائنٹس کا کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ جی ون فیس کتنے ٹائم کے لیے رہے گی اس فیس کتنے ٹائم کے لیے رہے گی اور جی ٹو فیس کتنے ٹائم کے لیے رہے گی اس طرح سے مائٹوٹک فیس کتنے ٹائم کے لیے رہے گی تو یہ چیک پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک فیس کو اپنی اس فیس میں سے نکال کے نیکس فیس میں انٹر کرواتے ہیں اب ہر فیس کی جو لنگت ہے ہے وہ ویریبل ہو سکتی ہے مصرف ہو سکتی ہے ہیومن سیل میں اگر ہم دیکھیں تو ایویج سیل سائیکل تقریباً چو بیس گھنٹوں کا ہوتا ہے جس میں مائٹ آسس تیس منٹس میں مکمل ہوتی ہے جی ون فیز نائن آرز میں ایس فیز ٹین آرز میں اور جی ٹو فیز فور پائنٹ فائنٹ فائنٹ آرز میں اسی طرح سے اگر ہم ہیسٹ سیل میں دیکھیں تو یہ جو پل سیل سائیکل ہے یہ نائٹی منٹس میں کمپلیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا